اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حل چاہل ہیں دوستو خیریت سے ہیں ٹک 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 ٹا اور تبیہ سنائے کیا سی آپ کی خیریت سے ہیں آپ لوگ جو میرے چینل کا بھی نیو ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کا سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل ایک کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز باس آنے آپ تک ہوں سکیں جی دوستو تو بڑکا میں تو سمی فینل کے مچز ہوئے ہیں ایک ساؤتھ ایفریقا کا اور ہوا ہے آفانستان کا اور دوسرا ہے ایڈیا کا اور ہوا ہے انگلان کا تو پہلے بات کرتے ہیں ساؤتھ ایفریقا کے اور آفانستان کے مچ کے اوپر آنستان نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا جو وہ آئی ٹھوڑا غلط فیصلہ تھا تو بکٹ یہ اس طرح کی نہیں تھی یہ بکٹ کو سمجھنے سکے رکی پانڈنگ نے جب ٹاؤس ہونے سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بکٹ اس طرح کیا یہاں پر ہائیر سکور جو ہے وہ 91 ہے اور یہاں 51 بکٹ گیر چکی ہیں اس کا مطلب کہ ٹیسٹ کی بکٹ ہے یہ یہ ونڈے یا ٹی ٹونٹی کی بکٹ نہیں ہے خیر جو ہے اپنا آفانستان ان کا یہ پہلا سمی فائنل تھا ٹھوڑا ایکسائٹڈ بھی تھے وہ لوگ ہیں اور ٹیم جو ہے نا وہ پڑڑ کپ کے اندر جب انٹری کرتے تو وہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے سمی فائنل انہوں نے بڑی ہٹ لگانے ہی کوشت کی ہے بڑا سکور کرنے ہی کوشت کی ہے اور فارس نیٹ کی وہ چلدی آؤٹ ہوگے فیفٹی سکس کی اوپر 11.5 اوپر کے اندر مجھے تو ایسے لگا ہے جیسے وہ بیٹنگ کرنا پھول ہیں یا وہ کوئی وکٹ اس طرح کی ہے جہاں پہ بال اتنا سنگ ہو رہا ہے انہوں نے سمجھ نہیں آرہا بیچاروں کو مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے اور سالفریقہ نے پوری تیاری کے ساتھ کو لگائے اور ان کو اٹیک کیا اور کسی بھی جگہ جو ہے نا وہ ان کو زرہ سا فری ہیڈ نہیں دیا وقت ان کے وکٹے گرتی گئی ہیں کوئی بھی بیٹسمن ڈبل فگر میں داخل نہیں ہوا سوائی جو ہے وہ عمرزائی کے اس کے تس رنگ تھے مجھے لگتا ہے یہ واپس جا کے عمرزائی جو ہے نا اپنے بورڈ کے ساتھ مزاکرات کرے گا کہ بھائی سمی فائنل میں میں ہی سب سے ڈاپ سکورر تھا میری لعبہ سب سنگل فگر دے میں اپنے فگر میں شامل ہوں تو بھائی میری سیل بھی پڑھائی جائے اور میرے انکرمنٹ بھی لگائے جائے تو سالفریقہ نے جو ہے جب گولنگ کی آؤٹسٹرنڈنگ کی ہے اس میں جیسن جینسن آئے انہوں نے تین وکڑے سورا رنگ دے گئی ہیں شامسی نے تین وکڑے سورا رنگ دے گئی ہیں اور نوکیا نے دو وکڑے لئی ہیں ساتھ رنگ دے گئے ربادہ نے دو وکڑے لئی ہیں اور جب ان کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے اکتابر ملدہ کیا ان کو اوبر اور کوشش کی کہ جتنی چلتی ہو سکے یہ سکور رنگ کور کرے حلیہ نے 8.5 اور کے اندر انہوں نے ساتھ رنگ بنائے ٹیک آگھ جو ہے وہ فاروکی کا شکار ہوئے انہوں نے پانچ ہنگ بنائے اس کے بعد ہینڈریک ہیں انہوں نے 29 ہنگ بنائے ہیں پرچس باؤنوں پر اور مانکرم نے جو ہے 30 ہنگ بنائی 29 باؤنوں پر اچھی کپٹانی ہے پورے بڑکپ کے اندر انہوں نے پڑے پہتری طریقے سے کپٹانی کی ہے تھوڈ والنگ بھی کی ہی انہوں نے پورے بڑکپ کے اندر کہ پر دوسرا میچ ہوا ہے انڈیا اور انگلینڈ کا دوسرا سمی فائنل انگلینڈ نے ٹوز جیتا ہے ٹوز جیتنے کے باعت انڈیا پر بیٹنگ کروا دی اور یہ خودکشی کر لی انہوں نے انڈیا میں بیسی بیٹنگ کی شکین ہے تو انہوں نے پہلے کھیلتے ہوئے بن سیمٹی ون اور سیونٹی ونٹی ووز نے کیا اور اس کے اندر جی تھا روہے شرما اس نے سیونٹی سیونٹ کی نکلی کھیلیا تھرٹی نائن باؤنو بے اوٹسٹینڈنگ یار پورے وڑکار میں اس ماندر کی بیٹنگ کمال رہی ہے مجھے بڑا مزا ہے اس کی بیٹنگ دیکھ کے اس کے بعد سوریا چل گیا چھتیس گولو پہ سنتالیس سرنا اور یہ پانڈیا نے آکے رہی سے ہی کسر پوری تیرہ گولو پہ تیس سرنا بناتا ہے اوٹسٹینڈنگ یار کولی آئی تنک اس وقت پھر اللکی رہے انہوں نے نوہرم رہے سر پارٹ گولو پر باؤک ہوگے اور جو جارڈن ہے انہوں نے تین بٹے لیے ہیں سینتیس رن دے کے آدھر رشید کی ایک بکٹ ہے پچیس رن دے کے اور ٹروپیل کی بکٹ ہے ایک بکٹ ہے پچیس رن دے کے تو اس کے بعد جو مگلن کی بائٹنگ سکارٹ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے بروک ہے وہ انیس پالوں پہ پچیس رن دے ہیں انہوں نے پتلا رنے پندرہ پالوں پہ تیس ہے اور آرچڈ جو ہے پندرہ پالوں پہ اکیس رن دے ہیں یہاں پر جو انیان باالنگ کی آرچڈنگ رہی یہاں پر اور جو یادب ہیں انہوں نے تین بٹے لیے ہیں انیس رن دے کے پٹیل کے تین بٹے دین سرن دے کے اور ہمراہ دو روٹے بار پر دے کے اور یہاں پہ جو پٹیل بینم دی میچ رہے انہوں نے بیٹنگ بروڈیزی کیا اور تین بٹے پہ انیس رن دے کے اب یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں یہاں بڑا عجیب سا ہوئی ہے سفا یقین کر امیر کی سمجھ بھی نہیں آیا بڑا کپ تو یہ کوئی الگ کسی کوئی نہ فلم چل رہی ہے کوئی ہر کسی سے بدل لے لیے یہ بات کوشش کر رہا ہے جیسے کہ انڈیا نے سٹولیے سے بدل لے لیا پھر انڈیا نے ہی جو ہے وہ انگلٹ سے بدل لے لیا اس کے بعد افانستان نے جو ہے وہ سٹولیے سے بدل لے لیا چلو یہ تو سمجھ آتا ہے بھائی ایس نے ہم سے کسیس کا بدل لے لیا بھائی ہماری سن سے ایسے سیرس بھی دیوی جو بڑی شہرمانک بات ہے پورے بڑ کپ کے اندر جو ہے وہ دونوں ٹیمیں ایسی ہیں جنہوں نے کوئی مینچ نہیں آیا دونوں میں سمی فائنل جیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پڑی اچھی پرفارمنس رہی لوں کی اور اس میں جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں کہ جو میں کہتا ہوں کہ سوڈ ایفریکا فائنل کھیل رہی ہے اکوانستان جو ہے وہ سمی فائنل کھیل رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ مہبوب داروں چیزیں جو پہلے کسی ورڈ کپ میں نہیں ہوئی اور اس کے بعد میں بات کروں گا سوڈ افریکا کی انیسو پانوے سے لے کے دو ہزار تہیس تاک یہ لوگ چلے سمی فائنل سے باہر ہی ہوتے رہے ہیں دو ہزار چوبیس یہ پہلا ورڈ کپ ہوگا ان کے زندگی کے اندر کے جس میں وہ فائنل کھیلے ہیں اور ان کو یہ فائنل چیتنا چاہیے میرا خیال درس ہے ان کو چیتنا چاہیے تاکہ ان کے اوپر ایک تباہ لگاو ہے چوبیس کا یا وہ اتر جائے کبھرس کا تو آپ لوگ بڑا بے سبیسے انتظار کر رہے ہیں میں اس کا اور میں بڑا بے سبیسے فائنل کا انتظار کر رہا ہوں گا پرل یہ بڑے اچیب سے بڑکا پہ دو سبی فائنل ہو بھی ایک ہی دن ایسا کبھی ہوا نہیں لیکن خیال انہوں نے کروا دیا لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور اس کے اوپر شاید سوال بھی دن پھایا ہوگا اور آپ فائنل کا انظار ہے تو دیکھتے ہیں لیٹس ایک کل فائنل میں کیا ہوتا ہے اس میں دو ٹی میں ہیں ٹکرائی گیا آپس میں انڈیا اور ساؤڈ افریکا تو دیکھتے ہیں کون سے ٹیم جی پی ہے تو ملتے ہیں نیکس گلاوگ میں اور اس میں پھر فائنل کے اوپر بات کریں گے جو ٹیم جی پی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنے بھائی کو دو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ